بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کہ پاکستانی پرچم لہرائے جا رہا ہے بہت بڑا پرچم بنایا گیا ہے تاکہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا جائے اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ زندہ قوموں کی نشانیوں ہوتی ہیں تو ہم زندہ تو ہیں لیکن جو بھی ہمارے ملکی علاقات ہیں لیکن چودہ اگرس بنانے میں ہم پیش پیش ہیں چودہ اگرس ہم ضرور بناتے ہیں کیونکہ ہماری ازادی کا دن ہے اور یہ دیکھیں خوبصورت پرچم بہت بڑا پرچم اس کو جہنا لہرائے جا رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ اوپر کو جا رہا دیکھیں چانستارہ نظر آنے لگ پڑا ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک کا یہ پرچم ہمیشہ سر بلند رہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی لہراتا رہے اور اس کا چانستارہ جگمگاتا رہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے آپ سب بھی دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ کریں یہ زبردست کام ہے اور ایسے کام جو ہے نا وہ ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتا چلے کہ اس ملک کے لیے جو ہے نا بہت قربانیاں دی گئی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے یہ ایسی ہی حاصل نہیں ہو گیا تو اس لیے یہ جو ہے نا چودہ اگست ہم بناتے ہیں اور چودہ اگست والے دن کیونکہ پاکستان اظہار دھوا تھا اور اس وجہ سے جو ہے اس دن کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بچے جو ہے وہ رنگ وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں وائٹ اور سبز اور اسی طرح سے جو ہے بہت زیادہ جو شک روشت پایا جاتا ہے لوگوں میں ازادی کے حوالے سے اور لوگ بڑے جو شک روش کے ساتھ ازادی کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہی زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ جو ہیں مدبہ میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو وراثت میں دینی چاہیے اور یہی سب سے اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو جو ہے نا اس چیز کی طرف مائل کرنا چاہیے یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے بہت ہی زیادہ ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے اور اس چیز کی جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے لیے تو یہ اہمیت ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے اور اس طرح سے ہی ہم اپنے وطن کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے وطن سے محبت کا جذبہ ڈال سکتے ہیں اس لیے پاکستان کے لیے کام کریں پاکستان دین دابات پاکستان